پہلی تصویر ہے جو ووٹس ایپ کال کی خبر لیگ کروائی جاتی ہے پھر دوسری تصویر ہے کہ نحال حاشمی صاحب تقریر فرماتے ہیں اور پھر تیسری تصویر ہے کہ حسین نواز شریف کی انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تصویر لیگ کی جاتی ہے یہ تین ایک ہی تصویر کی مختلف زعویے ہیں آپ ان زعویوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیسیلین مافیا کی طرح اپنے خلاف جو بھی اعتصاب کا عمل ہوگا نواز شریف اینڈ کمپنی ان کو تباہ کرنے کے درپے ہو جائیں گے جس طرح اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اب جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے پیچھے ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پینامہ پیپرز کی انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو کل اس کی دوسری پراغرس رپورٹ آئے گی اور اس کے پندرہ دن کے بعد تیسری پراغرس رپورٹ آئے گی کل عمران خان صاحب نے نتیہ گلی میں جہاں پر وہ اس وقت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے کہلیں کہ ان کے جو قریبی ایڈوائزر ہیں یا مرکزی قائدین ہیں ان کو وہاں پر بلایا اور وہاں بڑی تفصیل سے ہم نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ اور پی ایم ایل این کے رویے کے اوپر گفتگو کی اور ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں اس وقت یاد دہانی کرانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی سٹریٹ پاور ہے ہم سپریم کورٹ کا پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں اور ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتساب کا یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے